اسلام علیکم ناظرین ڈراما سلمان ہی ساس ہو کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شہستہ جریز سے کہتی ہے کہ خوشکبری تو سلمان لے کر آئے گا اس کے بعد دیکھنا آپ کہ میں اس اروج کا کیا حل کرتی ہوں سلمان فائل لے کر روم مل جاتا ہے اور وہ اروج سے کہتا ہے کہ تم اس فائل پر سائن کر دو تاکہ ہم جل سے جلد اپنا کام شروع کرسکے اروج جیسے ہی سائن کر رہی ہوتی ہے اسے ٹائم پر وسائی آتی ہے اور کہتی ہے کہ اروج بی بی اریج بہت زیادہ رو رہی ہے اب چلیں میرے ساتھ اروج اس کے ساتھ چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف جیسے ہی مہرین آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آخر یہ پیپر کس چیز کے بڑے ہیں تو وہ جب پڑتی ہے تو حیرام رہ جاتی ہے کہ آخر یہ لوگ یہ سب کر رہے تھے جیسے ہی مہرین جا رہی ہوتی ہے تو شہستہ اس سے ملتی ہے مگر مہرین وہ کاغذ چھپا لیتی ہے اور شہستہ کو بھنک بھی نہیں پڑتی اور وہ جا کر اروج کو کہتی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی اسے دیکھ بھی لو اور سمجھ بھی لو اروج کہتی ہے کیا ہو گیا ہے جیسے ہی اروج جیسے ہی وہ فائل پڑتی ہے تو وہ حیرام رہ جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا تو سلمان کی محبت یہ تھی وہیں دوسری طرف سلمان شہستہ اور ادریس سے کہتا ہے کہ اروج بس سائن کرنے ہی والی تھی لیکن وہ ایک دم چلی گئی وہاں سے تو ادریس کہتا ہے کہ اس نے وہ پڑھ لیے ہوں گے سلمان کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھ پر پورا بھروسہ کر رہی تھی لیکن وسائی آئی اور اس کو لے کر چلی گئی اور اب مجھے وہ فائل بھی نہیں مل رہی اس اروج کی قسمت بہت اچھی ہے اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ اروج ان تینوں کا کیا حل کرتی ہے